جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائیش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فراؤن بچوں کو قتل کرا رہا تھا نجومیوں نے خبر دی اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا تباہی کا سبب بنے گا بربادی کا سبب بنے گا ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر آیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے ختم ہو جائے گھر گھر دائیاں پھرتی تھی حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی وہ خود ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے اچھے کو کسی کی خبر نہیں دینی کسی کو اطلاع نہیں دینی بتانا نہیں ہے کسی کو بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القا کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنوا ہو اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا خود تو بچاری نہیں جانتی تھی بنانا ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے بڑی مضبوط لکڑی ہو بڑا صاف ستھرا ہو اگر موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کی مجبوری درخان نے ناجائج فیدہ اٹھایا کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی کسی لیے بنوا رہی ہو وہ تیری کوشش کی چھپانے کی مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر چونکہ صندوق چا بنوانا تھا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے درخان بے ایمان ہو گیا ان نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں بادشاہ کو اطلاع دوں مجھے انعام ملے گا مجھے دولت ملے گی یہ عورت چھپا رہی ہے میں اطلاع کر دوں یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو اپنے لختے جگر کو اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے میرا کام مزدوری لینا ہے صندوق چاہ بنا کر کے دے دینا ہے اس پر بس نہ کی بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے ان نے کہا کیا کام ہے کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے میرا انعام مارا جائے گا مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو تعالیٰ جل لشان ہو جو سارے جان کا پیدا کرنے والا ہے وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مرا ہوں گا فرمایا تبارک اللہ دی بیدی ہی الملک تبارک اللہ دی بیدی ہی الملک وہو علاق کل شیئ قدیر سارے جان کا خالق و مالک میں پالنہار میں رب میں پیدا کرنے والا میں لا الہ الا ہوا یعیی و یمید زندگی دینے والا مارنے والا ختم کرنے والا میں ہوں کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں کوئی میرا ساجی نہیں کوئی میرا ہمسر نہیں تولی جل لیلہ پیل نہاری و تولی جل نہارہ پیل لیل رات کو گٹانا دل کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے کوئی میرا شریک نہیں درخان کو روکا درباریوں نے پھر گیا پھر اگلے جن گیا پھر تیسرے جن گیا درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح اس نے کہا نہیں نہیں میرا بڑا انچا کام ہے خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے ہی نام ملے اس علام کا بیڑا غرق ہو اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا حملوں کرتے ہیں کسی کا گلہ کچتا ہے تو کچھے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو کسی کی جان جاتی ہے تو جائے ہمارے پیسے بنے نقلی دعوہ بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا ظلم کرنے والے داکتروں نے کبھی نہیں سوچا آرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں کیا اثر پڑے گا کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم ورب آبائیکم الاولین تیرا بھی رب میں تیرے باپ دادا کا بھی رب میں اگر ان کا پیٹ میں پال ترہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا ظلم نہ کر زیادتی نہ کر حرام خوری نہ کر کسی کو پتا چلے یا نہ چلے تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے اوہ اصل حکومت تو میری ہے یاد رکھ جب میں پکڑوں گا انہا بکشہ ربی کا لشدیت جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا تیسرے دن پوچھتا کوشش کرتا کرتا فیراؤن کے دربار میں پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا بادشاہ سے ملاقات ہوئی تیس دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے ان نے کہا نہیں نہیں خاص کام ہے کوئی بتانے والی بات آئی نہیں جب فیراؤن کی پاس پہنچا اللہ بڑا بھی نیاز ہے فیراؤن نے پوچھا کیوں آیا کیا بات ہے اشارے کرتا ہے اللہ پاک نے سبان گنگی فرما دی میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا میری مخلوق ہے میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے میرا رسول ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا وہ مجبوراً تیرے پاس آئی کمینے اور ظالم شرم نائی اس کی مجبوری سے ناجائز فیدہ اٹھانے کے لئے آ گیا اندر پہنچا فیراؤن پوچھتا کیسے آیا کیوں آیا زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا فیراؤن نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس کا دیکھو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں بکواش کرتا ہے مزاق کرتا ہے اس نے کہا باہر لے کر کہ اس کی لٹریشن کرو وہ ملازم چپڑاسی بغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے دے سر میں جوتا دے رہاں ہم تیرے سے تین دن ہوگے پوچھ رہے تھے بتا کیا کام ہے بتا کیا کام ہے بکواش کرتا ہے اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا مار مار کے کھوپری گنگی کر دی ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئیں تو درکان ملا نہیں پھر آئیں پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکشا تیار نہیں کیا انہیں کہا بکشا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے وہ بچہ کیسا ہے کس شکل کا ہے کس صورت کا ہے انہوں نے کہا تُو دھنیا لیتا ہے تجھے کیا لینا تیرا کیا مطلب اور پیسے لے بکشا دے صندوق چا تیار کیا ہے تو دے ورنہ جرکان مارے گا ہے ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا آج کل بھی کسی پر کام کرانے جاؤ نا نہ کام کر کے دے گا پچاس چکر لگوائے گا اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بلکل سر پہ آگئی انہوں نے فرنیچر اب دینا ہی دینا ہے اوہ میاں فالتگل کرنگی لوڑ کو انہیں کسے اور کل جا کے بنوالے یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے زیور دینے والا سنار کپڑے سینے والا درزی فرنیچر کیار کرنے والا درکان یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے جھوٹ بولنے کو غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے حالانکہ شاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانی سب سے پہلی نشانی یہ ہے اگا وعدہ خلافہ جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا جھوٹ بولتا رہے گا یوں ہی شام کو آنا کل کو آنا صبح کو آنا پھر آنا پھر آنا بعض آدمی جو یہ کام کرتے ہوں گے بچارے نرازت ہو رہے ہوں گے ساری زندگی قرآن سنا یہ قرآن کونسا آج ہمارے پیچھے پڑ گیا سب کا ذکر ہے قرآن میں مولوی بدماشی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غلط مسئل بھی بیان کرتے ہیں پیر غلط کاری ہیں سب کا ذکر قرآن میں ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرا بکسہ تیار کر انہیں کہا کل لے جانا وہ انام کی جو حویس تھی نا وہ خواہش ابھی بجی نہیں سر میں کھلے بھی لگ چکے جوتیاں بھی پڑ چکی مگر بعد نہیں آیا پھر گیا آگلے دن کہ کل مجھے پتہ نہیں ہو کیا گیا میری زبان میں کیا ہو گیا تھا آج تو میں ٹھیک چھاک بول رہا اللہ کی قدرت دیکھو وہاں گنگا رہا باہر جب سر میں کھلے لگے ٹھیک چھاک ہو گیا جوتے سر میں پڑے تو ٹھیک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی بات ٹھیک چھاک کرتا ہے اپنے گھڑوالوں سے بھی باتیں صحیح کر رہا ہے لیکن دوسرے دن کوشش کر کے پھر پہنچا پھرون کا لگا ہاں کیسے پھر گنگا پھر گنگا پھرون نے بلا کر کے کہا کہ تم نے کیا مزاق بنا رکھا ہے میں ویسے پریشان ہوں اطلاع ملی ہوئیے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے میری تو ویسے جان رات دن پریشانی میں ہے تم اس کو کیوں اندر آنے دیتے ہو اس نے اٹھا کر ان درباریوں کو ہی مقتل کر دیا کہ تمہیں اس کی کھوپری مانجرے کا دھنگنیاں تک ہی اور پالتیاں پیدا کرو پھر بڑا باہر آ کر کے پھر بولنے لگ گیا یاد رکھو یہ زبان بھی یہ آنکھ بھی یہ ہاتھ بھی یہ پیر بھی یہ سب اللہ کے اختیار ہیں اس لئے قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو یا ہاتھ بھی قیامت کے دل بول کے گواہی دے گا مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا پیار بول کر گواہی دیں گے ہم سے مسجد کی طرف چل کے جایا کرتا تھا یا تماشے کی طرف جایا کرتا تھا سلم کی طرف جایا کرتا تھا آنکھیں بول کے گواہی دیں گی ہم سے قرآن دیکھا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیلوں کو تہرہ کرتا تھا زبان بے گواہی دے گی مجھ سے کلمہ پڑا کرتا تھا مجھ سے درود پاک پڑا کرتا تھا مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا مجھ سے تیسرے کلمہ کا ورد کیا کرتا تھا مجھ سے قرآن کریم پڑا کرتا تھا زبان خود بول کے بتائے گی کبھی اللہ کا نام نہیں لیا ہر وقت مجھ سے کنجریوں کے گیتگاہ کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امہ پھر آئی پریشان ہے خیر جد دو دفعہ دو تین دفعہ اس کی کھوپری مانجی گئی پٹائی ہوئی صندوق شاہ بنا کر کے تو دے دیا انعام کی پھر بھی بچارے کو بڑی تمنا رہی کہ میرا انعام مارا گیا مجھے انعام ملنا چاہیے تھا اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق شاہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ذرا اندازہ تو لگاؤ اللہ پاک اگر زراؤن سے بچانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ کونسی تسلی کی بات تھی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریائے میں پھینک دو وہاں بھی تو خطرات ہیں دوب جانے کا خطرہ مر جانے کا خطرہ جانوروں کے کھا جانے کا خطرہ کسی کے پکڑنے کا خطرہ ایک خطرے سے بچا کر سیکڑوں خطرات کے حوالے کرنا سیکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ نے جو اشارہ فرمایا اللہ نے جو القاہ فرمایا اللہ نے ریا اس کو پورا کیا او میرے رب بچے یا نہ بچے جائے یا رہے مجھے تو تیری مرضی منظور ہے تیرا کہنا مجھے منظور ہے اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے لخت جگر ہے میرا پیارا بیٹا ہے فرمایا تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کہ دیکھ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے خیرات کر دیں گے لیکن یہ تو کوئی اقل مندی نہیں کہ بچے کو دریاں میں پھینکنا وہاں والدہ موسیٰ نے یک سر اللہ پاک جل لشان ہو کے حکم کو پورا کر دیا پروانہ کی کہ آگے ہوگا کیا اس لئے قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا وَاوْحَيْنَا اِلَا اُمِ مُوسیٰ الْعَرْضِي اے والدہ موسیٰ میرا تُسھ سے بادہ ہے میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پھلواؤں گا فَإِلَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَهْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَائِنُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میرا وعدہ ہے میں تجھے تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا اور قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا نہ کوئی دڑکا تھا نہ کوئی پریشانی تھی نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا ایسا اتمنان تھا ایسا اتمنان تھا اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے کیا جو سارے جہان کو سمالتا ہے وہ اسے نہیں سمالے گا جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے سارے جہان کا پروردگار ہے وہ اسے نہیں سمالے گا سندوق شاپانی میں چل دیا قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے تو والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا اب تو ان دونوں رسٹوں میں اور اس خون میں جو بھگار آیا ہے وہ اور رسٹوں میں ہے بھی نہیں اس لئے کہتا ہوا بھائی کا بھائی رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے کوئی کسی کا حق سناس نہیں کوئی کسی کا مزاد پہچان نہیں ساڑی ساڑے حسد ہی حسد ہے جلت ہی جلت ہے گھر گھر میں بھگاڑے فرمایا اید تمشی اخت کا فتح قولو حل ادلکم علام اید پھلو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے والدہ کو تسلی قرآن گواہ ہے آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈالے گا ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں نہ قیامت میں ضرورت ہے نہ قبر میں ضرورت ہے نہ موت کے وقت ضرورت ہے ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد دو چار دے گے چاولوں کی پکیں گی اور جب ملہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوق چاہ چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فیراؤن کے محل کی طرف جاتا ہے صندوق ادھر چل دیا جدر فیراؤن کا محل ہے دریا کے کنارے پریشانہ کے موسیٰ علیہ السلام کی بہن پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوق چاہ جو نہر فیراؤن کے محل کے اندر جا رہی تھی بڑی پریشانی ہوئی یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور امہ کو آکے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا کہنے لگی فکر نہ کر میں نے دریا میں نہیں ڈالا میں نے رب کے حوالے کیا ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے میں کیا کروں مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں کوئی مجھے سلسلے میں حزن نہیں کوئی دکت نہیں مجھے کوئی غم نہیں ہے بہن دور سے دیکھ رہی ہے نہر میں صندوق چاہ داکل ہوا آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں غشل کر رہے ہیں صندوق چاہ قریب پہنچا صندوق کی طرف فرعون آت کرتا ہے صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے آسیہ آت کرتی ہے صندوق آگے کو آ جاتا ہے کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑ جائے بلاخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے اور پھر آن کی زمین ہلی وہ کہنے لگا یہ یا موسیٰ بڑاو کس کو قتل کراؤں گا حضرت آسیاں فرمانے لگی لا تقتلو عسائی الفانہ اولا تخیدہو ولدہ مجھ سے اولاد کوئی نہیں یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا میں اسے پا لوں گی قررت آئین اللہ یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا اتنی دنیا برباد ہو گیا انہوں تک موسیٰ بچہ ہوا رکھا ہے چال پرے ہو اتنا خوبصورت حسین بچہ تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا فیرون کہنے لگا نہیں وہ نگا ہے اللہ نے میرے لئے بھیجا ہے اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم العالی کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں میں خدا ہوں اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے اور آج کلمہ پرنے والی عورت نبی کی امبتی بننے والی عورت قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے کمال ہو گیا نا فیرون جیسے بادشاہ جس کے سر میں چار سو سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نہیں دیا ہے یہ میرا بیٹا ہے فیرون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانی کی باتیں کرتی ہے کہنے لگی چل چل بکلاش نہ کر فال تو بات نہیں کیا کرتے لا تقدلو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو عورت ایماندار ہو عورت کے دل میں خدا قرآن پر یقین ایمان ہو تو مرد کو قبو کر لیتی ہے اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے تیسرے دن شادی کا ہوا اسی وقت اس کو لام نہ دے تیسرے دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لائیا اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بجماس پیدا ہوں گے حضرت آسیہ نے پیار کیا یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسا دو دیا حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے سینے سے لگائے اور میرے سینے میں سرور آ گیا میں نے پیارے پیارے ہاتھ پتڑ کے اپنی آنکھوں پر رکھے حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا نبوت تو نرال ہی ہوتی ہے نبی حسین ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوتا ہے نبی نصب کے اعتبار سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے اور تیتر میری نوکری لگ جائے گی محل میں آؤں جاؤں گی مجھے بڑا آرام ملے گا میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا بادشاہ کی محل میں ہو جائے گا بادشاہ تو بڑی بات ہے آج کل بھی دیکھ لو نا افسروں سے یاری کرنے کے لیے تھانے داروں سے یاری گانچنے کے لیے چاروں طرف دلے دلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی تو تمہیں میل گھر جائے نا کس کو فیدہ اٹھایا کریں گے کسی کو پکڑوائیں گے کسی کو چھڑوائیں گے کسی سے لیں گے کسی کو یہ کریں گے ہر آدمی کی تمنا ہے یعنی جتنے تم بیتے ہو پرانا ماننا یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تعالی کا دیدار ہو جائے مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے دیسی سے یاری ہو جائے کمشنر سے دوستی ہو جائے کسی وزیر قومی اسمبلی صدائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے یہ سب کی تمنا ہے ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے خبر پھیل گئی آسیہ کو دریہ میں سے بچہ ملا آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اممہ کے پاس گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے روٹی ہوئی بہن پھر گئی ہے اممہ کے پاس کہ اب کیا کرو گی جہاں سے بچایا تھا وہی پہنچ گیا اممہ نے بلکل پریشانی کی بات نہیں کی کہنے لگی کیوں مڑمڑ کی آتی ہے جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے جہاں لے جائے لے جائے میں نے رب کے حوالے کیا ہے پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرحون کے پاس تو چلا گیا عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وحرمنا علیہ المراضیہ مل قبل فقالت جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی بڑی بڑی خجلاتی تھی مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو مو نہ لگا ہر عورت آتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے بڑا پیار کرتی ہے بڑی چومتی ہے چاہتی ہے میرا دودھ پینے لگ جائے میرا کام بن جائے گا میرا کام بن جائے گا مگر جو نبی جمالی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو وہ نبی بچول میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھا کرتا ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام نے نقل فرمایا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا لاکھوں مرتبہ پہ شانی پہ بوسے دیئے ایک اور رضائی بھائی بھی تھا کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی حضور نے فرمایا حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے نادل بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو مو نہ لگایا نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق لکھاتا نہیں پیتا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اور تونے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لئے تیار نہیں آسیہ بڑی پریشان ہے حضرت آسیہ بڑی حیران ہے کیسے پلاؤں کیا پلاؤں یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا چومتی ہے چاٹتی ہے پیار کرتی ہے جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی از تمشیحی اختوں کا فتقون حل ادلکم علاما یک بھولو اوہ رانی اوہ ملکہ اوہ بادشاہ کی گھر والی اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلات لاؤں شاید یہ اس کا دودھ پی لے اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلالاؤں شاید اس کا دودھ پی لے قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا قلیجہ اتنا تھڑکتا تھا اتنا تھڑکتا تھا بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں ہاتھ میں لے لوں ماتھا چوملوں پیار کر دوں اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا تب ان کو شک نہ پڑ جائے تو کرے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کوئی اچھی لگتی ہے نا تو آزیہ کہنے لگی تاکہ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو اگر تیرے علم میں تیری دانچ میں تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے میری جان نکل رہی ہے میرے بچے کو پیاس لگی ہے بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی اللہ فرماتے اللہ اولا ارابتنا اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پر اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دھوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی راد سارا کھل جاتا وَقَالَتْ لِيُخْتِهِ قُسْقِهِ تیرے بس کی بات نہیں ہے اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیا کہنے لگی بہن باتیں نہ کر جلدی کر میرے بچے کے لب خوش کو رہے ہیں تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گودھ میں لیا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا دودھ پینا شروع کر دیا اللہ کا آخریہ بلا وعدہ پورا فرما دیا سارے محل میں جشن ہو گیا بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی اور بڑا یہ ہوا کہ بھی دودھ پی لیا دودھ پی لیا کل سے بڑی پریشانی تھی ہزاروں عورتیں آئیں کسی کا دودھ نہیں پیا وہ آسیا کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا آسیا کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا کمال ہو گیا اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آسکوں گی آسیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پییا ہے جو منوکری مانگو گی جو انعام مانگو گی جو کہو گی وہ میں کجھ پر قربان کروں گی تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بلوا دیتی ہوں یا آنے جانے کا قرائے کا سواری کا انتظام ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا اے والدہ موسیٰ دیکھ میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تُو نے میرے حکم کو پورا کیا فَإِذَا خِبْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْيَمْمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْدَنِي تُو نے دریاء کا غم نہ کیا پانی کا غم نہ کیا درندوں کا غم نہ کیا کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا لِلْنَعْرَادُ الْيَيْقِ میں نے چیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا تنخواہ بھی مقرر ہو گئی انعام بھی مقرر ہو گیا بچہ بھی مل گیا موسیٰ علیہ السلام کے اممہ بھی بڑی خوش ہوئی حضرتِ آسیا پال رہے اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا اس لئے خود کا کہتا کہ گررے کو غرق کرتا ہے گررے کو غرق کرتا ہے دریا کی مہاج میں اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے کون اس کی بہنی عادیوں کو جانے کون اس کا مقابلہ کرے پال رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اممہ کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے اچھا پینہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا اس کی دنیا بھی بنے گا ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سے عمر ہوئی چھے مہینے کی نبی بڑا ہنہار ہوتا ہے بچپن سے گود میں لیے ہوئے فیرونگ بیٹھا تھا پیار کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے داڑی پکڑ کے جھٹکا مار دیا آئے بازی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے اور لوگوں چار چار سو سال اپنے آپ کو خدا کہلوانو والوں کے موہ پہ بھی داڑی تھی جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے موہ پہ چہرے پہ بھی داڑی تھی آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار حضور کے بڑے وفادار شفاق کے امیدوار وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا آنکھ جو کھلی تو باپ کے موہ پہ جو ہاتھ پھیرا بہتے نے تو سمجھ میں آیا امہ ہے لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی موہ دیکھا تو امہ جیسا ہی ہے یہ چھوٹے بچے بڑے سینے ہوتے ہیں بڑا ہوئی شیار ہوتے ہیں یوں جو ہاتھ پھیرا موہ پہ تو وہی ماں جیسا موہ چھاتی پہ ہاتھ پھیرا تو کچھ نہیں اور کچھ تو حیاء کرو کچھ تو غیرت کھاؤ یہ موہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے پیرون کی داڑی پکڑ کر موہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جچکہ مار دیا انہوں نے کہا کیا ہوا پتہ چل گیا یہی موسا ہے انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے تجھے تو موسا بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے آج سے تھوڑے ہی انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑی پکڑ کے کھینکی جس کا مانا میری داڑی میں انہوں نے کہا ہوا ہوا اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے خدا بنے بیٹھے ہو تجھے یہ پتہ نہیں بلے بچے کو کیا پتہ داڑی ہے عزت ہے کیا ہے معصوم بچہ ہی سے کیا پتہ وہ کہہ لگا تو مجھے مراہ کی آتے گی بس دونوں لڑ پڑے میاں بی بی اصل مقابلے تو اللہ کناتا تھا نا فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سامپ لاؤ آگ بھی لائی جائے اور سامپ بھی لائی جائے ناغ اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے بے خبر ہے اور اگر سامپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سامپ کی طرف چلتے تھے جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی لیکن سامپ حرکت کرتا تھا رنگ برنگا تھا وہ اچھا لگا جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی بچے کی عادت ہے موں میں انگلی ڈال لے کی وہ انگاری سپان پہ بھی لگ گئی اب عزت آسیہ کا اور موقع مل گیا انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی میرے بچے کی سپان جلوا دی تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے میرا ترہ دل چھنڈا ہو رہا ہے مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے ایک بیٹا دیا ہے میں دل لگائے بیٹھی ہوں تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے اس سے نہیں ہے میری ساتھ تری دشمنی ہے جب اسے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے دیت لی انہوں نے کہا بابا چلی تو رکھی سے سمال کر میں ہی ہار گیا یہ موسیٰ نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے یہی ہے جو تیرے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہونہار ہوتے چلے گئے سیانے ہوتے چلے گئے اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کی نام کی رل شروع کر دی اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا ساساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا اللہ کا پیارا نام تو اتنا ہے تم سے بیرے اٹھ کر لو یا نہ لو خدا کی قسم درخت کا پکہ پکہ مولا کا نام لیتا ہے اور چلیاں اس رب کا نام لیتی ہیں پرندے اس رب کا نام لیتے ہیں اطلی مکالیں اس رب کا نام لیتے ہیں درخت و دیوار اس مولا کا نام لیتے ہیں وہ شرم نہیں آتی مسلمان تو پیر تک پڑے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے مریں اور حضور کی غلامی میں ہمارا حشر ہو اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان پر قدیم دار بنائے